سین پولیس 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 ٹھیک ہے جی 43 43 سال عمر ہے سینئر ڈیٹا اینٹری اپریٹر کی پنچ اپریٹر گریڈ ہے بارہ گریجویٹ سیکنڈ ویزن ٹھیک ہے جس کے بعد دیکھیں ٹوٹالی کرتی سیکنسیز ہے جس میں جی پورے سن کے لیے دس ہے سٹی ہے پانچ سینٹرل ہے پانچ کورنگی ہے پانچ ملیر ہے کورنگی چار ملیر ہے تین ٹھٹا ایک سجاول ایک سنگار ایٹ اور تھر دو 18 سے 43 سال عمر پھر دیکھیں جی کار سینٹر اپریٹر گریڈ ہے 9 انٹر میڈیٹ باگیٹ ایلا پڑھ لیجے گا 45 جو ہے میریٹ کی بیس پر ہے پورے سن سے کہیں سے بھی کوئی بھی 45 امیدوار یہ چون سکتے ہیں 18 سے 43 سال عمر سیویلینس اپریٹر انٹر میڈیٹ باگیٹ ایلا پڑھ لیجے گا 13 یہ بھی میریٹ بیس پر ہے پورے سن سے کہیں سے بھی ان کو ڈیٹیل ملے کوئی شو نہیں 18 سے 43 سال عمر پھر دیکھیں انٹر میڈیٹ باگیٹ ایلا پڑھ لیجے گا ایم ایس آفیس جو ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے کی پنچ اپریٹر گریڈ آٹھ کے لیے انٹر میڈیٹ ہے ایم ایس آفیس کا کورس بگار ہے یہاں دیکھ رہا ہے ٹیپنگ سپیڈ ہے دیکھیں اس میں 937 937 18 سے 43 سال عمر 43 سال عمر اور دیکھیں یہاں پہ سن سے 48 ہے جس میں سن سے کراچی ساؤت 27 سٹی 27 ویسٹ 25 ملیر 31 قرنگیت 19 حضراباد 38 تی ای آر جو ہے جو ہے جو ہے وہ ہے اسی طریقے سے آپ تمام جو ڈیٹیل ہیں جو آپ کا زیلہ ہے اس کے حوالے سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زیلے میں ٹوٹل کتنی ویکنسیز ہیں دیٹ اینٹری اپریٹر یہ باقی استعمالیں بتائیں تو اب اس کا دوسرا پیج ہے یہاں دیکھیں کہ اس میں 937 جوب ہیں سب سادہ اس میں ہیں اور یہ انٹر بیس ہے ایم ایس آفیس کا ذکر بھی ہے یہاں پہ اور دیکھیں انٹر میڈیٹ سیکنڈی ایڈیوکیشن ہے سارٹیفکیائیڈ کورس ہو ایم ایس آفیس کا یہ سی آئی ٹی کا کسی بھی اچھے انسٹیٹوٹ سے تینتی سے چالیس جو ہے پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو اور دو اور سندھی میں بیس الفاظ پر منٹ ہو یہ ٹوٹل ٹوٹل سیٹی ایک سینڈرل ایک ملیر ایک کورنگی ایک ٹی ایم ایک ٹوٹل دس ویکنسیز اٹھارہ سے اٹھائیس اٹھائیس آف کے مطلب جساں یہ دیکھیں آپ کو بتا رہا سوئے دو نمبر پڑھئے ایج ریلیکسیشن جو ہے پندرہ سال کی وہ اس میں شامل ہو جائے گی تو وہ آئے جائے گا وہ اٹھائیس سے فورٹی تری تو ٹوٹی ایٹ پلس سے فیفٹی فورٹی تری اس کے بعد دیکھیں جی ہے ڈرائیور کانسٹیبل گریڈ ہے پانچ میٹرک ہے سائز سے اور ویلی لائسنس جو میٹرک کے سب یہ ہی ایک ویکنسی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے آل ٹی وی ڈرائنگ لائسنس لازمی ہے اس میں دو چیزیں ہیں میٹرک سائنس آل ٹی وی ڈرائنگ لائسنس اس کے علاوہ دیکھیں میل کی ہائیڈ ہے پانچ پانچ انچ چیز جو ہے تین تیس بائی تھرٹی فور بلکہ سارے چونتیس رننگ ہے سولہ سو میٹر سات منٹ میں بھاگ سکتی جی ہاں رننگ ٹیس بھی یاد رکھیں کو اس کے بعد دیکھیں نو ایج ریلکسیشن ایج اس میں جو ہے ایج کوئی بھی دی ایج ایج اور جو میل ہیں وہ دیکھیں ان کو بھاگ نہ پڑے گا سولہ سو میٹر ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھئے گا اور ایج اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہے اس میں کسی قسم کی ریلکسیشن شامل نہیں ہے ایک مردہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ باقی تمام جو جو اس میں ایج ریس ریکشن نہیں ہے یعنی کہ اکیس سے اٹھائیس سال آپ کے فائنل عمر ہو اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں ڈیرھ سو روپے کا اس میں اپلیکشن فارم سمیٹ کا ہے سیریل نمبر ایک اور چھ کے لیے دو سو نوو روپے کا ہے سیریل نمبر سات سمیشن کی ڈیٹیل آپ یہاں سے پڑھئے کہ تمام ڈیٹیل میں یہ نہیں دے سکھوں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو اب میں آپ کو اپلیکشن فارم کے دکھاتا ہوں مزید جو ڈیٹیل ہے بڑی اپلیکشن فارم کہاں نیو پروڈ دیکھئے سین پولیس یہاں ریکل کیا یہ دیکھئے اپلیکشن فارم گریڈ ایک سے چھے تک اپلیکشن فارم فور ڈیو کانسٹیبل تو ہم اپ دیکھائیے ویڈیو دیکھائیے آپ کے پاس ٹھیک جی پیڈی فائل میں ہو گا جو اس کے پاس گریڈ ایک سے چھے تک اپلیکشن ہے کانسٹیبل کیجئے تو ہم گریڈ سے چھے چھے تک کی اپلیکشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ جو آرہا ہے یہ دیکھئے اپلائی پوسٹ تو یہ جو پوسٹ ہے آپ کی جن کو آپ اس پہ سیلک کرنا ہوگا جو بھی مثال پہ اپلائی کرنا چاہ رہے گ ڈیٹا انٹری اپریٹر میں تو گریڈ آٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر اب یہ ہمارے پاس اپلیکشن فارم یہ دیکھئے ڈیٹا انٹری اپریٹر ٹھیک جی گریڈ آٹ سیل نمبر پانچ یہ دیکھئے یہ ہوگیا سیلکٹ فارم فارم فیل کر کر تریک میں آپ کو بتاؤ گا جل دیکھئے دیٹا انٹری اپریٹر یہ بھی سیلکٹ ہو گیا دیکھئے اس کے بعد جہاں ایرو بنے آپ چیک کرنا لازمی یہ بھی سیلکٹ ہو گیا اور یہ سیلکٹ چار جگہ پہ آپ کو سیلکٹ کرنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا کہ جگہ پہ یہ دیکھیں یہ بھی اور پھر یہ بھی تو ہر جگہ پہ یہ سیلکٹ ہونا چاہی سیم اچھا دیکھیں اس کے بعد ہم اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈرائیور کا اپلیکیشن فارم ڈرائیور کا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں پہلے نمبر اس کا فارم الگ ہے باقی میں نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا کہ کس طرح آپ فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سیلکٹ کریں اور یہ فارم درائیور کانسٹیبر جگرز میں میل کرنا ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس پی ٹی ایس ہیڈ کارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد ٹھیک ہے یہ باقی ڈیٹیل آپ کو فارم کی یہ انسٹریکشن وغیرہ آپ پڑھ لیجئے تمام ڈیٹیل جو آپ کو یہاں سے ملیں گی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو نیچے کمرس بوکس میں کمرس کیجئے جو بھی آپ کی بات ہوگی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے آپ کی پرشانی کو حل کریں گے اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھی آپ دیں گے کمرس بوکس میں زیادہ زیادہ اگر آپ کو پرشان نہیں ہے تو وہاں بھی ڈسکس کیا کیجئے اور پرسنل میں ورڈس اپ گروب میں مجھ ڈسکس کیا کیجئے تو بارال امیز آپ سمجھ میں ہوگا اور اگر اب تک سمجھ میں نہیں آیا تو کمرس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیجئے اور بیلے کون پی